السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین اما بعد عزیزانی گرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ غستاخ رسول کون ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقی معنی میں نبی کی شان میں کس نے غستاخی کی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ علماء دیوبند پر جو غستاخی کا فتوہ لگایا جاتا ہے وہ کس حد تک درست ہے کیا علماء دیوبند اور اہل دیوبند غستاخ رسول ہیں اچھا کس نے غستاخی کی ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اہلی بیدت نے اپنی کتاب کے اندر آپ علیہ السلام کے لیے نجانے کیا کیا الفاظ کا استعمال کیا ہے حتیٰ کہ بازاری الفاظ کا بھی انہوں نے استعمال کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے اسرار المشتاق اس کے لکھنے والے ہیں پیر شاہ عبدالحق شاہ صاحب اور انہوں نے سفہ نمبر ستائیس اسرار المشتاق سفہ نمبر ستائیس کے اندر آپ علیہ السلام کو بحروپیہ کہا گیا بحروپیہ کہا گیا علیہ عزباللہ آپ اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرمائیے شیر لکھا گیا بشر کہنے والوں کو دھوکہ ہوا ہے مجسم و نور خدا بن کے آیا کیا رنگ ہستی کو بے رنگ جس نے وہی ایک حقیقت نمہ بن کے آیا ہر ایک رنگ میں اپنی رنگت دکھا کر زمانے میں بحروپیہ بن کے آیا استغفراللہ یعنی آپ علیہ السلام کی شان میں اشعار بیان کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک زمانے میں بحروپیہ بن کے آیا اچھا بحروپیہ کسے کہتے ہیں آپ وہ بھی دیکھ لیجئے آپ اگر ڈشنری میں دیکھیں گے بحروپیہ کسے کہا گیا ہے تو آپ کو پتا چلے گا بحروپیہ کے اردو معانی بھانڈ ایسا شخص جو روپ دھار کر لوگوں سے فائدہ اٹھائے سوانگ بھرنے والا شخص پیشاور نقال مککار شعبادہ باز پریبی بحروپیہ ان حضرات کو کہا جاتا ہے جو مککار ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں اور جو لوگوں سے پیسہ لے کر اور اپنے روپ کو دوسرے روپ میں تبدیل کر کر ان کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے بحروپیہ عمومن بازار میں آ کر کسی شخص اسے رکم رکم کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر وہ انکار کر دے تو شرط لگاتے ہیں کہ وہ اسے روپ بدل کر دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو رکم ہر حال میں ادا کرنا پڑے کچھ روز بعد بحروپیہ کسی گو والے یعنی دودھ والا جو گھر گھر جا کر دودھ دیتا ہے پھیری والے یا کسی اور شخص کے روپ میں اس کے پاس آتا اور اپنی اصلیت ظاہر کیے بغیر سعودہ کرنے کے بعد ایک دم سب کچھ اتار پھینکتا اور مقررہ انعام وصول کر لیتا تو آپ نے دیکھ لیا بحروپیہ کا کیا مطلب ہے بحروپیہ کیسے لوگ کہا جاتا ہے اور یہ صفت آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی شان میں کہی جا رہی ہے اسلام کر اللہ تو یہ کیا غستاخی نہیں ہے کیا ضرورت پیش آگئی ان کو بحروپیہ کہنے کی ایسا کیا دیکھ لیا انہوں نے آپ علیہ السلام کے لئے بحروپیہ کا لفظ لکھ دیا کیا لکھتے وقت یہ نشے کی حالت میں تھے یا اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے یا کسی کے پریشر میں انہوں نے لکھا ہے یا پھر ان کو علم نہیں ہے لاعلمی میں انہوں نے لکھا ہے یا جہالت کی حالت میں انہوں نے لکھا ہے کیا ضرورت پڑی آخر کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بحروپیہ کہہ دیا اور الٹا الزام لگاتے ہیں علماء دیوبند پر اہل دیوبند پر کہ یہ غستاخر رسول ہے وہاں بھی غستاخر رسول ہے یعنی چور کتوال کو ڈانٹ رہا ہے یہ والا معاملہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی کتاب کے اندر انہی کے مسئلس سے تعلق رکھنے والے مولوی نے اور ان کے امام نے جو باتیں لکھی ہیں اور جس قسم کے بہودہ اشعار لکھے ہیں اس اشعار کو تو جلا دینا چاہیے اس کو کتابوں سے نکالنا تو دور اس کو جلا دینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور آپ علیہ السلام کبھی بھی ان کی طرف سفارش والی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے یہ ان کا انجام ہونے والا ہے ایک تو اللہ کی ذات کے ساتھ انہوں نے کلوار کیا ہی ہے شرک کر کے اللہ کی ذات کو انہوں نے اتنان بدنام کیا ہے کہ گویا اللہ تعالی کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہے اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی شان میں ایسے ایسے اشعار لکھ کر انہوں نے اتنی غستاخی کی ہے گویا آپ علیہ السلام بشر ہی نہیں ہے کچھ اور ہی ہے تو یہ ہے ان حضرات کی اصل غستاخی جو یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں اپنے عوام کے سامنے اپنی کتابیں پڑھ کر نہیں بتاتے ہیں بس دیوبندیوں کی کتابیں وہابیوں کی کتابیں اس کے دن پر چلاتے ہیں بھرے مجمع میں اور اپنی بات یہ لوگ نہیں کرتے ہیں اور اس قسم کا رد اور اس لیول کا رد ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم تو ان کی عزتوں کو بچا رہے ہیں لیکن یہ ہماری عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کھلوار کر رہے ہیں اور اگر ہم بھی بھرے عام بھرے مجمع میں بڑے سکرین کے ساتھ لوگوں کے درمیان جلسہ کرنے پر اتر جائے تو شاید دنیا میں کوئی حلوہ کھانے والا بچے گا ہم صرف زبان کے ذریعے سے لوگ کنٹرول کرنے کی پرشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے